بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب کا چاند ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ تعالیٰ کے محبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اس رات چودویں رات کا چاند اپنی پوری آب وطاب کے ساتھ چمک رہا تھا چنانچہ جب نیچے دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا جب اوپر دیکھتا مجھے آسمان کا چاند نظر آتا فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا کبھی میں محبود صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کی طرف دیکھتا کبھی میں چاند کو دیکھتا اور پھر سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یہ آسمان کا چاند بلاخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اے آسمان کے چاند تو بڑا خوبصورت سہی تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچہ ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہے وہ حسن و جمال تیرے پاس بھی نہیں ہے ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو گیارہ